فلسطین کے راستپتی پر جان لیوا حملہ کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کافلے پر یہ حملہ کیا گیا ہے حالانکہ فلسطین کے راستپتی محمد عباس اس حملے میں بال بال بج گئے ہیں اس دوران حملہ وروں اور سرکشہ بلوں کے بیچ بھاری گولی باری ہوئی سوطروں سے ملی جانکاری کے انصار راستپتی عباس کو سن آف ابو جندال نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے کے لیے چوبز گھنٹے کا الٹی میٹم دیا تھا اور ایسا نہیں کرنے پر انجام بھگتنے کی دھمکی بھی دی تھی کل اس ڈیڈ لائن کے ختم ہونے کے بعد عباس کے کافلے پر حملہ کر دیا گیا جس میں فلسطین کے راستپتی بال بال بج گئے بتا دے کہ سن آف ابو جندال نے فلسطینی راستپتی پر ہوئے حملے کی ضرمداری لے لی ہے آتنکی گھٹ کے حملہ وروں دوارہ راستپتی کے کافلے پر حملے کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے سن آف ابو جندال کے آتنکی راستپتی عباس کے کافلے پر گولی باری کر رہے ہیں رپورٹس کے مطابق ایک گھر کے سامنے کھرے گاڑی کے آس پاس کچھ بندوق دھاری موجود تھے حملہ ورط ورہ چلائی گئی ایک گولی کھلے میں موجود ابو جندال کے ایک بوڈی گارڈ کو جا لگی جس کے بعد وہ زمین پر گر گیا بیچ اسرائیلی سینہ نے منگلوار کو کہا تھا جس کے بعد جنگ کے اور تیج ہونے کی آشنگ کا سامنے آ رہی ہے